بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست و السلام علیکم آج کی اس بہترین سیشن میں انجینئر الرحمن الرحیم اس کے یوٹیوب چینل کے اوپر یوپی ایس طابق پہ آپ کو ایک انٹرسٹڈ اور بریم ویڈیو شیئر کر رہا ہے آپ کے ساتھ اس کی ایکسٹرنل پارٹ انٹرنل پارٹ اس کی وائرنگ اس کی ورکنگ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو ویڈیو کے نیچے صورت بٹن کو پرس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو لائزی میں کلک کریں تاکہ آنے والے جتنی بھی امپارٹ ان ویڈیو اہسانی سے آپ کے وائل پہ پوسٹ ہو سکے اور آج کا سیشن جو ہے یہ بہترین سیشن ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ یہ قیمتی ویڈیو شیئر کر کے آپ کے ساتھ ٹرانسپرمر مارڈیو سرکرٹیز کی وائرنگ اور سارا یوپی ایس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا تو چھلے ہی ویڈیو کیا بینا ٹرینویسٹ کے سب سے پہلے بورٹ کے اوپر میں آپ کو یوپی ایس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یوپی ایس نہیں لیا تو یوپی ایس یہ تین ورڈز کا محبہ پہ آن انٹرپٹڈ یوپی ایس کا مطلب ہے آن انٹرپٹڈ پاور سپلائی اس میں انٹرپشن بالکل نہیں آئے گا اور شیڈنگ کی صورت میں آپ کو پیور دو سو بیس ورڈز دے کے بیٹری سے دو سو بیس ورڈز بنا کے آپ کی ایرنویسٹریک یا کمرشن لوڈ کو جو ہے چلائیں گے آسانی سے اور بہت ہی بہترین یوپی ایس بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ گھر جا کے بازار سے سامان لگے خود آپ کو یوپی ایس کیسے تیار کریں گے بیس پچیس تیس ہزار پر یوپی ایس لینے کی بجائے اگر آپ یہ سامان دس آٹھ ہزار پر لے لے تو خود بھی آپ یہ یوپی ایس ڈیزائن کر سکتے اس کی وائرن کر سکتے خود بھی اپنے دومیسٹک یا کمرشن لوڈ کے لئے خود بھی یوپی ایس بنا سکتے اور میں آپ کو اس قابل بنا سکتا ہوں کہ آپ یہ یوپی ایس گھر پر کیسے ڈیزائن کریں گے تو چلتے ہی اس کی ایکسٹرنل کمپوننٹس کی طرح تو سب سے پہلے میں آپ کو یوپی ایس کے ایکسٹرنل پارٹس یا کیسنگ کے بارے میں بتاؤں گا کیسنگ کے اوپر یہاں پہ سائن الیڈیز لائٹ ایمیٹنگ ڈائیورڈز لگائے گئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بجلی آ رہی ہے تو یہ آن ہوگا یوپی ایس الیڈیز تب آن ہوگی جب اس سے مین کٹ ہو جائے گا جب لوڈ شیڈنگ ہو تو یہ آن ہو جائے گا چارجنگ الیڈیز جب آپ کی بیٹری چارجنگ پہ ہو تو یہ آن ہوگی اور پل الیڈیز جب بیٹری پل ہو جائے تو یہ آن ہو جائے گا ٹریپ الیڈیز تب آن ہو جائے گا جب آپ کے انپورٹ سپلائی میں یا اس کی یوپی ایس کے انٹرنل پارٹس میں کوئی حرابی آئے اپ اینڈ ڈاؤن اولٹیج کی ہو جاسے تو یہ ٹریپ ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ بٹن ہے اپ اینڈ ڈاؤن آپ وہ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں یوپی ایس اور یہاں پہ اٹھ میٹر لگائے جاتا ہے لیکن یہ میں بعد میں لگاؤں گا اور یہاں پہ جو ہے یوپی ایس کے سیکنڈ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہے کہ یہاں پہ ایک دو پیوز آپ کو نظر آ رہے مین پیوز جو ہے یہ اس لئے لگائے جاتا ہے کہ جب آپ کے انپورٹ سپلائی میں کوئی حرابی آئے اپ اینڈ ڈاؤن اولٹیج کی ہو جاسے تو یہ بیچ میں جل کے پیوز آگے یوپی ایس کی طرف اولٹیج کو جانے نہیں دیتی اور اوٹ پیوز یہ اس لئے لگائے جاتا ہے کہ جب آپ کے یوپی ایس اولٹیج میں یا انٹرنل پارٹس میں اپ اینڈ ڈاؤن اولٹیج کی ہو جیسے کوئی حرابی آئے تو یہ آپ کے ڈومیسٹک کمرشل لوڈ کی طرف بیچلی کو آگے جانے نہیں دیتی اور یہاں پہ یہ ساکٹ آوٹ پٹ ساکٹ یوس ہوا ہے یہاں پہ بعض یوپی ایس میں آپ کنیکٹر بھی ٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹوپین ساکٹ اپ اینڈ ڈاؤن یہاں پہ آپ اوٹ پٹ لے سکتے ہیں یہاں سے یہاں پہ اگزاسٹ پین لگایا گیا ہے تو یہاں پہ یہ اگزاسٹ پین اس لئے لگایا گیا ہے تاکہ یوپی ایس کے انٹرنل پارٹس مارڈیول ٹرانسپارمر اور پی سی بھی جو ہے یہ کول ہو چل ہو اور ہیٹ نہ ہو اور یہاں پہ ایسی مین اس پہ آپ یوپی ایس کو دو سو بیس دے سکتے ہیں بیجلی دے سکتے ہیں یہاں پہ دو وائرز پازیٹیو نیگٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے بارہ وولٹ بیٹری یہاں پہ چوبیس وولٹ اس کے بیٹریو کے چارجنگ کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دو وائرز لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پچیس ایم ایم وائر اگر آپ یوز کرے یہاں پہ یا سولہ ایم ایم وائر یوز کرے تو بہتر ہوگا یہ ضروری نہیں کہ آپ ہاں مہا پچیس ایم ایم یوز کرے لیکن جتنا گیج زیادہ ہوگا تو اس کے میلٹنگ کے چانسز کم ہوں گے حراف ہونے کے چانسز کم ہوں گے اور آپ کے بیٹری چارجنگ زیادہ ہو جائے گا ابھی چلتے ہیں یوپی ایس کے انٹرنل پارٹس کی طرف یوپی ایس تین مین کمپوننٹ سے بنا ہوا ہے تین چیزوں کے بناوٹ سے یوپی ایس بنا ہوا ہے سب سے بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹرانسپرمر ہے اور اس کے رائٹ سائٹ پہ یہ مارڈیول ہے اور اس کے ٹاپ پہ کیسنگ کے اوپر یہاں پہ پی سی بھی ہے پرینٹڈ سرکٹ بورٹ اس کے اوپر یعنی ڈی سی کمپوننٹ ای سی کمپوننٹ ٹرانسپرمر یہ لگایا گیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹرانسپرمر کے بارے میں بتاؤں گا ٹرانسپرمر یہ ٹرانسپرمر ہے اس کے پرین ہے اس پرین کو کلیم بھی کہتے ہیں یہاں پہ ای اور آئی کمپوننٹ سے ہے جو بابن کے اوپر دو وائنڈنگ بنائی گئی ہے پرامری وائنڈنگ اور زیکنڈری وائنڈنگ اور ساتھ ساتھ انزولیشن وائر اور ٹیپ بھی یوس ہوا ہے کہ ہر لوب دوسرے لوب سے جدا ہو تاکہ اشارت نہ ہو جائے تو اس بابن کے اوپر دو وائنڈنگ بنائی گیا ہے ایک پرامری وائنڈنگ یعنی انپوٹ وائنڈنگ اور دوسرا سیکنڈری وائنڈنگ یا اوپر وائنڈنگ تو پرامری اور سیکنڈری وائنڈنگ کی پہچاند آپ کیسے کریں گے جو وائر پتلا ہو تن ہو تو وہ پرامری یا انپوٹ وائنڈنگ تصور ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے اس بابن سے پتلے پتلے وائر نکلے ہوئے تو یہ پرامری وائنڈنگ ہے اور یہاں پہ یہ بڑے وائر یا موٹے وائر یہاں پہ نکلے ہوئے بابین سے کوائل سے تو یہ سیکنڈی وائنڈنگ تصور ہو جائے گا یعنی اوٹپٹ وائنڈنگ جب بڑا وائر ہو ٹرانسپارمر کے اندر دو قسم کے وائرنگ ہوں گے ایک پتلا اور ایک بڑا تو بڑا وائر یہ سیکنڈی وائنڈنگ تصور ہو جائے گا اور چوٹا وائر جو ہے پرامری وائنڈنگ تصور ہو جائے گا ابھی چلتے ہیں یہ ٹرانسپارمر یہاں پہ کیسے کنکٹ ہوا ہے مارڈیول کے ساتھ تین وائر سیکنڈری وائننگ سے نکلے ہوئے ہیں تو اس کا سیکنڈ لوب یہ ڈارک میں نے بیٹری پازیٹیو وائر کے ساتھ کنیک کر کے اس سے بیٹری پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ یہ کنیک کروں گا اور یہاں پہ بیٹری نیگٹیو کیبل جو ہے آپ کو نظر آ رہے یہ اندر جا کے یہاں پہ یہ مارڈیول کے نیگٹیو سائٹ مارڈیول کے ساتھ یعنی پیوز کے ساتھ یہاں پہ پیوز بھی لگائے گئے ہیں اور یہاں پہ یہ میں نے سولڈر کیا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ Mafian جو ہے یہ میں نے بیٹری نیگٹیو کیبل یہ میں نے اس مارڈیول کے ساتھ کنیک کیا ہے تو مارڈیول کے اس سائٹ پہ اور اسی سائٹ پہ آپ کو دو سکرو نظر آ رہے تھے یہ دو سکرو ٹرانسپارمر کے جو دو وائنڈنگ یا دو لوبز جو تھے یہ دو لوبز یہاں پہ میں اس مارڈیول کے ساتھ کنیک کروں گا یا ٹائٹ کروں گا تو مادیول اس سیکنڈی وائننگ کے دو وائر اس مادیول کے ساتھ اٹیج کروں گا اور اس سیکنڈی وائننگ کا ایک وائر بیٹری کے پازیٹیو وائر کے ساتھ اٹیج کر کے بیٹری چارجنگ کے لئے یوز کروں گا تو مادیول کے اوپر یہاں پہ یہ آئی جی پیٹیز آپ کو نظر آ رہے ہیں مادیول کا کام ہے ہیٹ سنک یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بھی ورہیٹنگ سے انٹرنل پارٹس کو بچائے گا اور مارڈیول کا کام یا ریکٹیفیکیشن یا انوارٹر یعنی اس ڈی سی کو جو ہے اس ہی میں کنورٹ کرنا اور یہ سٹیپ آپ ٹرانسپارمر ہے بارہ وڈ کو جو دو سو تیس میں کنورٹ کر دیتا ہے اوپر چلتے ہیں پی سی بی کی طرف تو سب سے پہلے بیجلی آکے یوپیس کے پی سی بی میں آ جاتی ہے پی سی بی میں آکے یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر یہ دو سو تیس یا دو سو بیس کو جو ہے تیرہ وڈ یا بارہ وڈ میں کنورٹ کر کے آگے پی سی بی کی طرف جانے دیتی ہے اور یہاں پہ اس ویریابل ریزیسٹر سے آپ اس کی ایجسمنٹ کر سکتے اگر آپ کا بیٹری پل جو ہے بار بار دکھائی دے رہا ہے تو آپ یہاں سے جو ہے بیٹری پل والا ٹرمینل دبا کے یا اس کو ایجسٹ کر کے اپنے بیٹری منیجمنٹ کو جو ہے کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آئی سی ہے یہاں پہ کیپسٹر ہے ریزیسٹر ہے یہ اور یہاں پہ یہ ڈائی وورٹس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈائی وورٹس چھوٹے چھوٹے یہ ریزیسٹر ہے اور اس کی یہ سوچ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کی مارڈیول جو ہے اوپر سرکٹ کے ساتھ کیسے کننکٹ کیا ہے تو بیٹری بیٹری ون بیٹری ٹو جو ہے یہاں سے یہ دو وائرز نکل کے یہاں سے کنیکٹ ہوا ہے یہاں پہ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے بیٹری ون بیٹری ٹو اور بیٹری نگٹیو کے ساتھ یہاں سے مارڈیول کا گراؤنڈ جو ہے یہ ڈارک میں نے یہاں پہ کنیکٹ کیا ہے یہاں پہ یہ چھاپر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریلے سے اور جتنی بھی کمپوننٹ سے بہت ہی آسان ہے آپ اگر بازار میں پچیس تیس ہزار سے یو پیس لینا چاہیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بازار سے سات آٹھ ہزار کے سامان لائے کے ٹرانسپارمر پیسی بی کٹ اور مارڈیولا کے خود بھی آپ اس یو پیس کو بنا سکتے ہیں سات آٹھ ہزار میں یو پیس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ ویڈیو گر پسند آئے ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں یہ میرا پیسی بی کے ٹیسٹنگ کے اوپر ہوگا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ علی الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ آپ پہ سٹیک کیرہ لے